اللہ اللہ ذرہ غور کرے حضرتِ حلیمہ نے نیت باندھی نماز پڑھنے لگی سلام پھیر دیا پوری نماز ہو گئی دل میں خیال کیا چلو خانہِ کعبہ کی چوکٹ کو چوملو نبی تو رو ہی نہیں رہے خانہِ کعبہ کی چوکٹ کو چوملو انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ جو میری گود میں وہ کائنات کا دولہ سارے نبیوں کا سردار ہے انہیں بھی پتا نہیں حضرتِ حلیمہ خرامہ خرامہ جا رہی ہے چلتے چلتے جا رہی ہے خانہِ کعبہ کی چوکٹ کو بوسا دیا برابر میں پتھر بھی لگاتا جس کا نام حجرِ اسود ہے حاجی لوگ جانتے ہیں حجرِ اسود وہ پتھر ہے حاجی لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں قاسم بھائی اور وہ پتھر کے اور وہ پتھر حاجیوں کے گناہ چوستا وہ جنتی پتھر ہے حضرتِ حلیمہ نے سوچا چلو حجرِ اسود کا بھی بوسا دے لو لیکن ذرا میرے نبی کی شان دیکھنا حضرتِ حلیمہ جب ہی در آئی تو دیکھا تو خانہِ کعبہ کی دیوار میں حجرِ اسود نہیں ہے حلیمہ نے کہا ارے یہ تو یہی تھا گیا کا اوپر دیکھا نہیں نیچے دیکھا نہیں ادھر دیکھا نہیں ادھر دیکھا نہیں تھوڑی دیر کھڑی رہے سوچنے لگی یہ پتھر گیا کا حضرتِ حلیمہ نے دیکھا پتھر نہیں ہے دل میں خیال چلو حلیمہ کوئی بات چلئی ہے خانہِ کعبہ کی چوکت دوبارہ چوم لو اللہ اللہ خانہِ کعبہ کی چوکت کو چوما اور واپس آنے لگی چلو پچے کو لے لو گھر کو چلو حضرتِ حلیمہ کا خود کا بیان ہے کس کا بیان ہے یہ میرے نبی کی دودھ پلانے والی ماں کا بیان ہے حضرتِ حلیمہ کا بیان اللہ اتنی پیاری بات ہے دل میں چل جائے گا حضرتِ حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے جو پتھر خانہِ کعبہ کی چوکت اس میں دیوار میں دیکھا تو نہیں تھا جس کا نام حجرِ اسوان وہ نہیں تھا اور جیسے ہی میں نبی کے پاس آئی تو میں نے دیکھا وہ پتھر میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دیا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہے کہتے کہ نبی ہماری طرح ہے ان سے پوچھا کیسے تو وہ کہتے ہیں نبی کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ نبی کے دو پاؤں ہمارے دو پاؤں نبی کے دو کان ان سے کہنا جانا تمہارے تلووں کو کتییں بھی نہیں چاٹیں گے کتے بھی نہیں سونگیں گے اور میرے نبی کے تلووں کو حجرِ اسوان بوسے دیتا ہے برابر نہیں ہو سکتے ان سے کہنا تمہارے پاؤں اٹھتے ہیں تو کسی کا برسین کٹنے جاتے ہیں کسی کا گولہ اتارنے جاتے ہیں کسی کی چوری کرنے جاتے ہیں مگر نبی کا جب قدم اٹھتا ہے تو عرشِ آزم پہ پہنچ جاتا ہے عرشِ آزم پہ پہنچ جاتا ہے اگر نبی کا قدم اٹھتا ہے تو کیا برابر ہو سکتے ہیں میرے نبی اگر گوشت کی ہانڈی میں تھوک دیں تو اس گوشت میں برکتیں ہو جاتی ہیں تمام صحابہ پیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں کھارے کونے میں تھوک دیں تو اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے ان سے کہنا جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں کئیوں ایسا کرنا جب تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہو تو خالی ہانڈی میں ایک مرتبہ تھوک دینا تو تمہاری بی بی جھاڑوں سے تمہارا تھوٹڑا سمال دے گی اتنا مارے گی اتنا مارے گی کہہ گی کم بخت پورے گھر کا کھانا برباد کر دیا اور کہتا ہے نبی ہماری طرح ہیں نبی اگر تھوک دے اللہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی آنکھ کا ڈیلہ نکلا اور ہاتھ پر رکھے نبی کی بارگاہ میں آگئے کہنے لگے آقا آنکھ نکل گئی ہے نبی نے اسے تھوک لگایا ایسے کرا جی سلوچن لگا رہا ہے تھوک لگایا اور آنکھ کا ڈیلہ رکھا ایسے کر دیا بولے کیا حال ہے بولے سرکار ایسا لگتے ہی نہیں کہ آنکھ نکلی تھی ان سے کہنا ذرا ہو کے تو دکھاؤ جو یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ایک غلام تھا میرے نبی سے ملنے کے لئے صحابہ آ رہے تھے ان کا پانی ختم ہو گیا جیسے ہی پانی ختم ہوا اب تو پریشان کیا کریں نبی خود چلے گئے بولے کیا بات ہے کہ آقا بہت پریشان ہے پندرہ سو آدمی ہے پانی ختم ہو گیا نہ جانوروں کے پینے کے لئے نہ ہمارے اب کیا کریں گے کیا ہوگا اور پانی عرب کے دور میں اس وقت میں عرب میں اللہ میرے نبی نے آنکھوں کو بند کیا کہا پہاڑ کے پیچھے کالِ رنگ کا کس کا بولو کالِ رنگ کا ایک غلام ہے حبش کا رہنے والا وہ دو مشک بھر کے اپنے مالک کے لئے لے کے جا رہا اس کو پکڑ لاؤں دو صحابی گئے اس کو پکڑ کے لے آئے حضور نے فرمایا سارے لوگ اپنے اپنے برطن اس سے بھر لو ارے یار سب کے اتنے برطن سب کے پاتھ مشک نہائے دھوے پندرہ سو آدمی مگر دو مشک نے پورا کر دیا اس کی خالی ہو گئی جیسے ہی خالی ہوئی ایک غلام کڑا ہوا کاقا ہمارے تو برطن بھر گئے مگر اس غریب کے تو رہ گئے میرے نبی نے فرمایا تمہارا نبی اس کو بھی خالی رہنے نہیں دے گا نبی نے آج تین چڑھائی اور آج تین چڑھانے کے بعد میرے آقا نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو یا گھائیوں سے پانی لکلے لگا اب برینی کے امام بولے کیا بولے اللہ اللہ انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر پیار سے بولو یار ایسا لگتا اعلی حضرت نے بھی ایک شعر ایسا لکھا ہے یا تو قرآن کا ترجمہ یا پھر کسی حدیث کا ترجمہ یا پھر کسی اسلام کے واقعے کی طرف نشان دے انگلیاں فیض پر ٹوٹے غبیاں سے جھوم کر اور لگ دیا پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ سبحان اللہ اللہ اس کے بھی نبی کی گائیوں سے پانی نکلا تو اس کے بھی سارے برطل بھل گئے ایک جگہ ہے جہاں پر کرناٹک میں بندہ نواز گیسو دراز بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں ان کے مزار شریف پر علماء کو یہ موضوع دیا گیا کہ سب اس سے برکت والا سب سے اچھا پانی کونسا ہے ہاں گل برگا شریف میں تو کوئی بولا آبِ زمزم شریف اسی پر پوری تقریر ہوئے کوئی بولا جو میرے نبی نے جس کوئے میں تھوکا تھا وہ والا پانی شریف میں نے دو پانی بیان کیے تھے کتنے دو ایک تو وہ پانی جو میرے نبی کی گھائیوں سے لکھلا تھا اور ایک وہ پانی جو پانی میرے نبی کے غسل کا تھا اللہ اللہ میرے نبی نے اس کے بھی بردن پر دیا اب وہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں یہ ہے کون یہ ہے کون جیسے کر رہے ہیں اب نبی اس سے بولے ہلو کہا میری طرف کہا جی آقا بولے تم بھی کچھ مانگ لو کیوں کھڑے مانگو کہا مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو تو وہ اتنا کالا تھا جدر کو بھی جاتا تھا نا لوگ ہڑ بچ کے نکلتے تھے نرائی کالا تھا اس نے کہا موقع اچھا ہے آقا بولے مانگو کیا چاہتے ہو کہنے لگا آقا کالا ہوں گورا بنا دو لوگ لوگ نفرتیں کرتے ہیں آقا نکل نکل کے جاتا ہوں دیکھا میں نے یہ جو بھی کر رہا وہ ہو رہا مجھے امیدہ کر دو گا گورا بنا دو جیسے آج کچھ عورتیں موہ پہ اتنا آٹا لپیٹ رہی ہیں اگر شادی ہو بیعہ ہو اتنا میں کب اتنا میں کب اللہ ہم معاف فرمائے ایک جگہ ہم گئے جب تو انہوں نے روک لیا زبردستی رہا اور نیرام آٹا اور جانے کیا کیا لگا بھوری ہو جاتی ہے بھوری رات کو سب بھوری اب جب رات میں پسینہ اسینہ آیا ہوگا اب جب صبح کو دیکھا تو یہاں سے اگر پسینہ ہڑیا تو ایسے لگ رہے ہیں ایسا کبری جیسے دیوار پہ پینٹ کر کے بارش ہو جاتا تو رنگ ڈھل جاتا ہے سمجھے ایسے حالات مگر اس نے کیا مانگا کہنے لگا آقا گورا کر دو خوبصورت بنا دو تو نبی نے یہ نہیں فرمایا ہوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشا نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالی نے جیسے تمہاری ماں کے رحموں میں تمہیں بنا دیا ویسے ہی تمہیں رہنا ہے اگر کسی کو کالا بلا دیا گورا نہیں ہو سکتا میرے نبی سے وہ کہنے لگا مجھے گورا بلا دو خوبصورت بنا دو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں میری طرف توجہ رکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں ان سے کہنا ایک چلو بر پانی میں میرے نبی سے اس لکا گورا بلا دو تو نبی نے اس کے چیرے پر ہاتھ پیرا اور ہاتھ پیرنے کے بعد دیکھا تو وہ ان تمام پندرہ سو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے کسی کا ہاتھ ایسا بولو نہیں ہے نا کسی کا ہاتھ تو پھر آقا کی طرح کون ہو سکتا نہیں ہو سکتا اب بات چل لیتی وہاں پر ماں کی